تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ کتابِ الْمُبِينِ کیوں کہا گیا اس کی دو وجہیں ایک تو یہ کہ یہ کتاب حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والے یعنی یہ کتاب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الک کر کے بتا دیتی اس وجہ سے اس کو کتابِ مُبِين کہا جاتا ہے کتابِ مُبِين کا ایک اور مطلب ہے کہ قرآنِ حقیم میں جتنے بھی علمی مسائل ہیں اور عملی تعلیمات ہیں سب انتہائی سادہ شفاف اور سہل ہیں ان پر عمل کرنا سمجھنا کچھ دشوار نہیں